ہلو فرنڈز اگر آپ اسٹوڈنٹ نے کسی بھی لیول پہ اسکول میں یونیورسٹی میں یا پھر آپ کسی کمپیٹیٹیو اگزیم کی تیاری کر رہے ہیں تو سب کو ہمیشہ آئے کی دکت آتی ہے کہ کسی ٹاپک کو ایفیکٹیولی کیسے پڑھا جائے یا پھر جو چیزیں پڑھی ہیں جو انفرمیشن پڑھی ہیں جو ڈیٹا ہم نے یاد کیے اس کو ریٹین کیسے کیا جائے اس کو یاد کیسے کیا جائے تو آج کیسی ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ کسی ٹاپک کو کسی بھی ذہن کے لیے کیسے ایفیکٹیولی پڑھا جائے تو ویڈیو کو لاست دیکھیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تو فرنڈز سب سے پہلی بات آتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی ٹاپک کوئی چیز پڑھنے کے لیے سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک منٹل بلاغ بن جاتا ہے تو اس منٹل بلاغ کی کیا رہیزن ہے اور یہ کیوں بنتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے تو فرنڈز ہم جو بھی ٹاپک یا کوئی بھی چیز پڑھنے کے لیے اگر سوچتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ایک سوال ہمیشہ آتا ہے کہ ہمیں اس چیز کو کیسے پڑھیں گے یا پھر کس وقت یا کس ٹائم پڑھیں گے تو ہمارا دماغ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے سوالوں میں علج جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہمیں اس چیز کو پروکرسٹینیٹ کرتے رہتے یا پھر اس چیز کو جلے کرتے رہتے اور اس کو ٹائم پہ نہیں پڑھ پاتے تو افیکٹیو سٹیڈی کی سب سے پہلی سیجٹی ہے کہ اس منٹل بلاغ کو کیلئر کیا جائے تو اب بات یہ آتی ہے کہ اس منٹل بلاغ کو کیسے کیلئر کیا جائے تو اس منٹل بلاغ کو اس پروکرسٹینیشن کو اس جلے کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے وارٹ کو کیلئر کرنا چاہیے اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وارٹ ٹو سٹیڈی یعنی کہ آپ کو ٹاپک کون سا پڑھنا ہے تو جیسے ہی آپ کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھنے کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کا مائنڈ اس سبجیکٹ کے نیگٹیو اسپیکٹس آپ کو دیکھائے گا اور اسی طرح سے آپ دلے کرتے رہیں گے تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ جو بھی سبجیکٹ پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کی جو بھی انفرمیشن ہے اس کو آپ آؤٹلین کر لیں اور اس کی ایک آؤٹلین بنا لیں تو اس کو ایک سمپل سی نسال سے سمجھتے ہیں لیٹس اپوز آپ کو میثمیٹک سبجیکٹ پڑھنا ہے لیکن میثمیٹکس ایک واس سبجیکٹ ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جیسا کہ سیٹس، الگبرا، جومیٹری، ٹگنومیٹری، آرثمیٹکس، فرنشل آرثمیٹک تو اس میں یہ سبجیکٹ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو آپ کو یہ واٹ کلیر کرنا چاہیے کہ آپ کو میثمیٹکس میں بھی کیا پڑھنا ہے الگبرا پڑھنی ہے، سیٹس پڑھنی ہے یا پھر اس کا کون سا ٹاپک پڑھنا ہے تو لیٹس اپوز کہ آپ نے فائنالائز کر لیا کہ آپ نے جو میثمیٹکس میں الگبرا پڑھنی ہے اب الگبرا میں بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جیسے کہ الگبریکیک ایکسپریشن، اس کے ٹائپس یا پھر Algebra میں Factorization Quadratic Formula اور بہت ساری چیزیں تو آپ کو اس چیز میں سے بھی اس کی بھی ایک Outline بنا لیں اور اس میں سے بھی جو چیزیں آپ کو پڑھنی ہی وہی صرف آپ Note down کر لیں تو اسی طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایک Word Clear ہوگا اور آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو Specifically وہی چیز پڑھنی ہے تو آپ بینہ سوچیں اور بینہ Time Waste کی آپ جب بھی پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ Directly اس چیز کو کھولیں گے نہ کہ ادھر ادھر بھٹکیں گے اور اپنا Time جو وہ ویسٹ کریں گے تو اسی طرح سے دوسرے سبدل کی بات کی جا Englis کی تو Englis میں اب آپ کو سیکھنی ہے Writing تو Writing میں بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں آپ کو Writing میں بھی کیا سکھنا ہے Paragraph Writing سکھنی Application Writing Essay Writing Letter Writing آپ کو کیا سکھنا ہے تو اس میں سے اس میں بھی آپ کو Word Clear کرنا ہے کہ Let's suppose آپ کو Writing میں Essay Writing سکھنا ہے ویسے Essay میں بھی آپ بہت ساری ایسپیکٹس آ جاتے ہیں جیسا کہ Introductive Paragraph Body Paragraph یا پھر Conclusion Paragraph اور پھر Paragraph کے آگے اس کے Types بھی آتے ہیں اور پھر Paragraph کے Parts بھی آتے ہیں جیسا کہ اس میں Topic Sentence ہوتا ہے Body Sentences ہوتے ہیں اور Concluding Sentence ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو بھی چیز جو بھی سبجیک جو بھی Topic آپ کو سکھنا ہے اس کو Breakdown کرنا ہے چھوٹے چھوٹے Parts میں اور اسی طرح سے جو بھی چیز آپ نے سکھنی ہے اس کو Reverse Adam میں رکھ لیں جیسا کہ Let's suppose آپ کو Mathematics سبجیک میں کوئی Topic پڑھنا ہے Quadratic Equation کس چیز میں آتی ہے Algebra میں تو Algebra Mathematics کا Part ہے تو اس طرح سے آپ Reverse Adam میں چلیں گے یا پھر Writing میں آجاتے ہیں تو آپ نے کیا سکھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے کس چیز پہ کام کرنا ہوگا Let's suppose کے Topic Sentence اور Concluding Sentence پہ کام کرنا ہوگا یا پھر جو Paragraph کے Body Sentences ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ کو جو بھی Paragraph کی Development ہے وہ سمجھ بھی آ جائے گی اس کے بعد پھر آپ Types پہ آ جائیں گے اس کے بعد پھر آپ ایسے پہ آ جائیں گے تو اسی طرح آپ پہ اچھے اور Effective Writer بن سکتے ہیں تو اب آپ نے اپنا What Clear کر لیا کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے کون سا سبجیکٹ اور اس میں سے کیا Specific Topics پڑھنے ہیں تو اس کے بعد جو چیز آتی ہے Effective Study کے لیے وہ آتی ہے Study Space یعنی کہ آپ جس تھی جگہ پہ پڑھیں وہ جگہ بالکل خاموش ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ جہاں آپ پڑھ رہے ہو وہاں پہ ٹی وی بھی چل رہا ہو اور لوگ اپس میں باتیں کر رہے ہو تو وہاں پر آپ Effectively Concentrate نہیں کر پائیں گے اور آپ کا mind جب وہ جلدی Burnout ہو جائے گا اور آپ پھر جو چیزیں آپ کو پڑھنے ہی ہوں گی ان کو procrastinate یا delay کرنے لگیں گے اور دوسری ایکٹیویٹیز میں انڈال جو جائیں گے اس لیے بہتر یہ کہ پڑھنے کے لیے کوئی خاموچ سا quiet steady room ڈھونڈے یا پھر کوئی بھی library join کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کے mind کو پتا ہوگا کہ اب میں یہاں پہ آیا ہوں تو مجھے اتنے گھنٹے یا یہ topic پڑھ کے یہاں سے جانا ہے تو اس سے آپ کا کیا ہوگا ایک steady mind سے develop ہوگا اب آپ نے اپنے mental block overcome کر لیا steady میں اپنا وارڈ بھی clear کر لیا اور آپ کو کوئی پڑھنے کے لیے شاند جگہ بھی مل گئی ہے اب جو آتی ہے main چیز وہ ہے active learning techniques یعنی کہ کوئی بھی topic جو آپ کو پڑھنا کیسے ہے let's suppose آپ کو science پہ سے topic پڑھنا ہے Newton's laws of motion یا پھر آپ کو paragraph writing پڑھنی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا یا پھر آپ کو mathematics میں algebra پڑھنی ہے algebra کا کوئی topic پڑھنا ہے تو اس کو آپ کیسے پڑھیں گے اس کو کیسے سیکھیں گے سمجھیں گے اور اس کے اور اس کے بہترین جو ہے وہ notes کیسے بنائیں گے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ آپ جو بھی topic سیکھنا چاہتے ہیں جیسے let's suppose Newton's laws of motion تو ان کو جا کر آپ اپنے youtube پہ سرچ کریں youtube دنیا کا second largest search engine ہے google کے بعد اور یہ اسی طرح search engine second largest نہیں بن گیا اس میں کچھ خاص بات ہے اور اس سے لوگوں کو کچھ value ملتی ہے اسی لیے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنے مسائل search کر دیں تو آپ بھی youtube پہ جائیں اور اپنا جو topic ہے وہ اس پہ search کریں تو جیسے ہی search کریں گے تو دنیا کے جو best teachers ہیں tutor سے ان کے ویڈیوز آ جائیں گے تو آپ اپنی understanding کے مطابق ایک یا دو ویڈیوز جو وہ select کریں اور ان کو سنیں اور وہ teacher جو بھی چیز پڑھا رہا ہے اس کو اچھی طرح سے سیکھیں اور اس کے notes بھی بناتے جائیں ایک بار میں کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آ جاتی تو اس کو ہو سکے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ بھی دیکھ لیں تو آپ وہ concept اچھی طرح سے clear ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے وہ topic youtube سے ویڈیوز دیکھ لی ایک دو اس کے بعد آپ google پہ آ جائیں یا پھر chat gpt پہ آ جائیں یا پھر اپنا تو اس طرح سے کیا ہوگا آپ کے notes ایک تو آپ کے اپنے handwritten ہوگے جب بھی آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کو آسانی سی سمجھ آ جائیں گے اور دوسرا کیا ہوگا کہ آپ کے content میں ایک diversity آ جائے گی اور آپ کو سیکھنے میں مزا بھی آئے steady چیڈی کے حوالے چیڈ جی پیٹی کے بارے میں آپ بتاتا چلوں کہ چیڈ جی پیٹی جو بہت ایک ایفیکٹیو سرچ انجن ہے گوگل پہ آپ کوئی بھی ٹاپک سرچ کرتے ہیں تو گوگل آپ کو لسٹ آ ویب سائٹ بتاتا ہے پھر ان ویب سائٹ میں آپ سرٹ کی وہ اپنے آپ سے اپنے لفظوں میں لکھنا شروع کریں اور دیکھیں کہ آپ کو چیزیں کتنی سمجھ آئی ہیں اور جو چیز جو وہ میس ہو گئی آپ کے ذہن میں پوئنٹس نہیں آئے ان کو وہاں پہ دوبارہ ریوائز کریں یا اس کے علاوہ گوگل پہ یوٹیوب پہ اس کے بعد ایکٹیو لارنگ ٹیکنکس میں ایک بہت ہی کام کی ٹیکنک آتی ہے اگر آپ کوئی چیز پڑھی ہے لیٹس سپس کوئی ٹاپک پڑھا ہے یا کچھ ریڈنگ کی ہے تو اس چیز کو لنبے سمی تک ریٹین کرنا ہے تو اور ایسے آپ بیئیو کریں کہ آپ کسی کو سمجھ رہے ہیں اور اس کے بعد اس آئیڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ کو بار بار سننے تو اسی طرح سے بھی آپ چیز کو ایسی ریٹین کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک ایک دیکھنک آتا ہے concept maps or diagrams تو انسان کا جو دماغ وہ بھی جو ان maps کے طرح پہ کام کرتا ہے یعنی کہ ان میں کیا کرنا ہوگا آپ کو ایک چیز دوسری چیز سے connect کرنی ہوگی یعنی کہ connecting the dots ایک ڈاٹ کو دوسری ڈاٹ سے connect کرنا ہوگا ان ڈاٹ میں آپ کے notes ہوگی جو آپ نے پڑھی ہوگی اس کے بعد ریسلٹ نے بھی پرود کے آئے کہ آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور انسان کی پڑھنے کی ایک limit ہوتی ہے جس کے بعد جو اس کا mind burn out ہو جاتا ہے وغیرہ ایسا کوئی کام نہ ہو جیسا کہ آپ ورکن کریں یا ایسا کوئی اور کام کر لیں جس سے آپ دوبارہ 40-50 من تک پڑھنے کے لیے ریلیکس ہو جائیں اور ہی چارج ہو جائیں اس کے بعد ایک اور ایک ایک تکنیک اسی میں آتی ہے انسان کی سائکولوجی کیا ہے انسان ہمیشہ اپنی تاریخ سننا چاہتا ہے اور جو کام کرتا ہے اس کے لیے اس کو ریوارڈ بھی چاہیئے ہوتا یہ تو آپ کام چیزیں ہیں آپ اپنی زندگی بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی چیز ایک سٹوڈنٹ کی زندگی میں ارگنیزیشن اور ٹائم منیجمنٹ ایک بہت بڑی امپورٹن چیز ہے اگر آپ ارگنیز نہیں ہیں آپ کے پاس ٹائم کی منیجمنٹ نہیں ہے تو آپ کسی بھی چیز کو کسی بھی سبجیکٹ کو اچھی طرح سے نہیں پڑھ پائیں گے اس لیے آپ کرنی ہے یا مجھے یہ ٹاسک اتنے دنوں میں کمپلیٹ کرنا ہے ڈائری لکھنے کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جو رائٹنگ سکل سہیں وہ بھی ٹائم ٹو ٹائم امپورو ہوگی اس کے بعد جو سٹی افیکٹیو ٹیکنکس میں ریویو اور پریکٹس یعنی کہ جو چیزیں مجھے اس آدمی سے ڈار نہیں لگتا جس کو ایک ہزار کک ساتھی ہیں مجھے اس آدمی سے ڈار لگتا ہے جس نے ایک ہزار بار پریکٹس کی ہے پریکٹس کی اتنی ویلیو ہے پریکٹس آپ کو اپنی سٹیڈی میں بھی اچھا بنا سکیے تو فرینڈز this was all about how to study effectively اچھی طرح سے کیسے پڑھا جائے ویڈیو informative لگاؤ تو ویڈیو کو لائک کریں پینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ